اسلام علیکم آج میں آپ کو کٹ کٹ کے لیلیٹڈ دو بڑی خبروں سے آگاہ کروں گا بابر آزم نے خوش شہین شاہ فریدی کا سامنا کرنے سے گریز کیوں کیا سیونڈول نے بہت بڑا سوال اٹھا دیا اور دوسری خبر پاکستان سپر لیگ آرٹ کے ٹاپ بولر اور ٹاپ بیٹر کس ٹیم سے تعلق رکھتے ہیں جانئے اس ویڈیو میں اور یار آپ اپنی محبتوں کا اظہار کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن آل پر کلک کریں شکریہ اتوار کے روز کھیلے جانے والے میچ میں لاہور کلندرز کے کپتان نے دوسری ہی گیند پر محمد عارس کو بولٹ کر دیا تھا کمیونٹیٹر نے کہا کہ شہین شاہ فریدی کے دباؤ کا سامنا کرنے کے لیے محمد عارس کو کیوں بھیجا بابر آزم نے خود یہ چیلنگ قبول کیوں نہیں کیا اس طرح کی باتیں اپنرز کریز پر آنے سے قبل آپس میں کرتے ہیں یاد رہے کہ بعد بابر آزم خود ہی شہین شاہ فریدی کا شکار بن گیا تھے آپ بڑھتے ہیں اپنی دوسری نیوز کی جانب ایچ بی ایل پاکستان سوپر لیگ آٹ کے ٹاپ بولر اور بیٹر کا عزاز اب تک ملتان سلطان کے کھلاڑیوں کے پاس ہے ملتان سلطان کے نوجوان فاسٹ بولر احسان اللہ نے لاہور کلندرز کے شہین شاہ فریدی حارس روف اسلام آباد یونیٹڈ کے حسن علی شہ داب جبکہ کوئٹا کے محمد حسنین سب کو پیچھے چھوڑ دیا احسان اللہ نے پی ایس ایل آٹ میں اب تک چھے میچز میں چودہ شکار کر چکے سب سے زیادہ وکٹوں کے ساتھ فضل محمود کیپ فیض جمال لیا ہے ان کی بہترین بولنگ بارہ رنس کے آز پانچ وکٹی ہیں اسی طرح بیٹرز اور وکٹ کیپنگ میں بھی ملتان سلطان کے محمد رزوان پہلے نمبر پر ہیں وہ چھے میچز میں تین سو اٹھاون رنس کے ساتھ پہلے نمبر پر رہتے ہوئے حنیف محمود کیپ پر قابض ہے محمد رزوان سات کیچز کے ساتھ فیلڈنگ میں بھی سب سے آگے ہیں اگر یار آپ کو یہ ویڈیو انٹرسٹنگ اور آپ کے انفرمیشن میں اضافہ کیا ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفیکیشن آل پر کلک کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک